جرمنی کے لارٹ میں ہمارے پاس ساتھ لڈٹ کا اوریجنل دول زون ائرپاہ رائے ہے ٹوٹل سات اشاریہ چار لیٹر اس کی پیسٹی ہے اس کا ایج زون تین اشاریہ چار لیٹر کا ہے ٹھیک ہے ڈول زون ہے، زبردست قوائلٹی ہے دیکھ لیں تین اشاریہ چار لیٹر اس کی پیسٹی ہے اور تین اشاریہ چار لیٹر اس کی اس زون کی پیسٹی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل ہے کتنی بڑی سنیل سی ڈی ڈسپلے ہے یہ اس کا پیکنگ ہے اوریجنل لارڈ ہے یہ دبردست قوالیٹی کا ہے یہ دیکھ لیں یہ لارڈ جو ہے جرمنی کی لارڈ ہے کمپنی یو کی کی ہے اس کا بارکوڑے میں آپ کو سکین کر کے دکھاتے ہیں گیرینٹیڈ اوریجنل ہے سالٹر اس کی اوفیشل ایف سیٹ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی اوفیشل پرائس پاکستان روپے میں کانوٹ کرے گی تقریباً اس سے بنتے ہیں چالیس ہزار آلموسٹ دیکھ لیں ہم آپ کو شو کرتے ہیں دیکھ لیں بلکل اس کی اوفیشل ایف سیٹ میں یہ والا پرائس آگیا ہے ایک سو انتاریس ڈالر اس کی پرائس ہے دیکھ لیں اگر آپ کو فوکس ہو رہے ہیں پاکستان روپے چالیس ہزار بنتے ہیں بیک روزٹ ایر فرائر ڈی ہیڈریشن سب کچھ آپ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بردست قوالیٹی کا ہے یہاں سے آپ اس کو آن آف کریں گے مینوالی آپ سب کچھ اس میں کر سکتے ہیں ٹمپریشر آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے ایف رائنگ کرنا ہے روزٹ کرنا ہے بیک کرنا ہے ڈی ہیڈریشن کرنا ہے ری ہیٹ کرنا ہے سکنڈ زون آپ نے یوز کرنا ہے پھر یہ والا چلے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ون کو آپ یوز کرنا ہے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں زوردست قوالیٹی کا ہے فنکشن اس میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ائر فرائنگ فنکشن بھی ہے اس میں روست فنکشن بھی ہے ڈیکنگ بھی ہے ڈی ہائیڈریشن پہلی دفعہ کسی ائر فرائر میں آئے